بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس وقت میڈیا کے اندر خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان شہریت یعنی نیشنیلٹی کا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے درمیان بارڈر یا سرحدوں کی جو حدود ہیں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ ناظرین اکرام اسی طرح کی کچھ خبریں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان ملیشیا اور ترکی مل کر مشترکہ طور پر مشترکہ اپنے ملکوں کے ویزے کے حوالے سے یا نیشنیلٹی کے حوالے سے شہریت کے حوالے سے ایک مشترکہ طور پر متحدہ طور پر معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے شہری ملیشیا کی شہریت لے سکیں گے ملیشیا کے شہری پاکستان کے شہری لے سکیں گے شہریت لے سکیں گے اور اس کے علاوہ کچھ خبریں ناظرین اکرام یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا یعنی پاکستان ملیشیا ترکی مل کر مشترکہ طور پر مسلمانوں کی اسلامی کرنسی لانے جا رہے ہیں جو سونے چاندی درہم اور دنانیر وغیرہ پر مشتمل ہوگی ڈالر کے اندر تجارت سے یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ خاتمہ چاہتے ہیں ڈالر کی بارہ دستی کے خلاف اتحاد کر چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے یورپ کے ممالک برطانیہ امریکہ سمیت نے اپنی جو ٹریول ایڈوائزری تھی اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں اپنے شہریوں کو پاکستان آنے کا کہہ دیا گیا ہے جن پھر پبندی تھی پہلے کہا جاتا تھا کہ برطانوی شہری پاکستان میں زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے اور اسی طرح سے امریکی شہری پاکستان میں زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے لیکن اب نہ صرف امریکہ برطانیہ نوروے اور دیگر یورپی مالک نے اپنے اپنے ملکوں کے جو شہری ہیں ان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلیاں کی ہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر دنیا بھر سے سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں ان ساری چیزوں کو ناظرین اکرام آج کے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل ہمارا دنیا میرے آگے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں جی ہاں ناظرین اکرام یہ خبر آپ بالکل درست سن رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان شہریت کا معاملہ یا معاہدہ زیر غور ہے جس میں پاکستان کا کوئی بھی شہری ترکی کی نیشنیلٹی حاصل کر سکے گا اور ترکی کا کوئی بھی شہری پاکستان کی نیشنیلٹی حاصل کر سکے گا اور یہ معاہدہ ابتدائی طور پر زیر غور ہے اور اس کی کئی شکوں پر کئی معاملات کو اور کئی پہلوں کو ڈسکس کیا جا چکا ہے اور ترک صدر رجب طیب ردگان تیرہ اور چودہ فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اس میں اس معاہدے کو ابتدائی طور پر فائنلائز کر دیا جائے گا اور پھر اس کی آگے چند دنوں کے بعد اس کا عملن جو ہے وہ اس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا ناظرین اکرام دنیا میرے آگے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی آج سے تین چار دن پہلے جو ہمارا روزانہ کا جو دس خبروں کا سلسلہ ہے اس میں خبر یہ بھی شامل تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اب ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے حقائق رکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی نہ صرف نیشنیلٹی کے معاملے پر اتحاد کر رہے ہیں مشترکہ طور پر معاہدہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان اور ترکی کی جو فوجیں ہیں ان کے اندر بھی ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر جب کبھی کسی بھی ملک کو ایسی مشکل صورتحال درپیش ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی فوجی مدد بھی کر سکیں گے پاکستان کی فوج ترکی کی مدد کے لیے ترکی کی فوج پاکستان کی مدد کے لیے جا سکے گی اس کے علاوہ کچھ بزنس سے معاہدے بھی ہیں جو طیب اردگان کے دورے میں ڈسکس کیا جائیں گے اور بزنس کے اندر پاکستان اور ترکی کا جو آپس کا بزنس اتحاد ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور بقائدہ اس کے لیے کونسل بھی کام کر رہی ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کے طلبان ہیں اور اسی طرح سے پاکستان کی طالبات ہیں وہ ترکی میں جا کر فری تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ترکی کے سٹوڈنٹ اور ترکی کی طالبات پاکستان آ کر تعلیم حاصل کر سکیں گے اگرچہ فی الحال ناظرین اکرام پاکستان اور ترکی کے جو تعلیمی تعلقات ہیں وہ کم سطح کے ہیں جب سے جنرل مشرف اقتدار میں آئے تھے تب سے ترک سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان سے کم ہو گئے تھے لیکن اب یہ اضافہ ہو رہا ہے اور ترکی کی کئی بڑی بڑی یونیورسٹییں ہیں جو پاکستان کے سٹوڈنٹس کو پاکستان کے طالبات کو یہ آفر دیتی ہیں کہ ان کو سکولرشپ کے ذریعے سے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے سینکڑوں طالبات ترکی کے اندر زیر تعلیم ہیں ناظرین اکرام یہی نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ خبریں اور بھی رکھنے جا رہا ہوں پاکستان جس طرح سے ترکی کے ساتھ یہ شہریت کا معاملہ کرنے جا رہا ہے معاہدہ کرنے جا رہا ہے بالکل اسی طرح کا معاہدہ ملیشیا کے ساتھ بھی پاکستان کرنے جا رہا ہے یعنی کوئی بھی پاکستانی ملیشیا کی نیشنیلٹی حاصل کر سکے گا شہریت حاصل کر سکے گا اور کوئی بھی ملیشیا پاکستان کی شہریت حاصل کر سکے گا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان دوسری مرتبہ دورے پر ہیں ملیشیا کے اندر ڈاکٹر مہتیر محمد سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اہم معاہدے ہو رہے ہیں اور یہ دوسرا دورہ ناظرین اکرام آپ کو بتا ہے کہ پاکستان ملیشیا کے ساتھ کتنی گربت رکھتا ہے پاکستان کے اندر ڈاکٹر مہتیر محمد پچھلے سال آئے تھے اور جو تقریب ہوتی ہے مارچ کے اندر اس میں وہ پاکستان کے خصوصی مہمان تھے پھر ناظرین اکرام چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولرمپور سمیٹ ہوئی تھی اس میں اسلامی بلوک بننے جا رہا تھا اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی عرب ممالک کی مخالفت کی وجہ سے اس پر بھی کچھ لوگوں نے بڑی خبریں پھیلائیں بڑے اس پر پروپاگینڈا کیا کہ پاکستان اور ترکی اور پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں لیکن ناظرین اکرام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ڈپلو میسی ہے اور اس میں ترکی بھی پاکستان کو سمجھتا ہے اور ملیشیا بھی پاکستان کو سمجھتا ہے لیکن اب ناظرین اکرام یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مہتیر محمد جو پچھلے چالیس پچاس سال سے ملیشیا کی سیاست کے اندر ہیں امت مسلمہ کے مسائل کو وہ اجاگر کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اعکاز کو وہ لڑ رہے ہیں ان کی جانب سے مسلسل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں مشترکہ طور پر اسلامی کرنسی کو لانچ کریں اور یہ کرنسی ایسی ہوگی جو سونے چاندی درہم دنادین پر مشتمل ہوگی مسلمان ممالک آپس میں اس کرنسی کے ذریعے سے اس مشترکہ کرنسی کے ذریعے سے ٹریڈ کریں گے تجارت کریں گے اور آپس میں لیندین کا معاملہ ڈالر کی وجائے اب یا تو اسی اسلامی کرنسی میں ہوگا یا پھر جو آپس کی احرب ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جو کرنسی ہوتی ہے وہ آپس کے ایک دوسرے ملک کی اپنی اپنی کرنسی میں تجارت کا معاملہ ہوگا طیب اردگان ڈاکٹر مہتیر محمد اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان یہ تینوں ایک ہی سوچ کے حامل ہیں ڈاکٹر مہتیر محمد نے طیب اردگان نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر کے سامنے جو موقف اپنایا وہ دونوں کا مشترکہ موقف تھا مسئلہ فلسطین پر بھی ان تینوں جو لیڈر ہیں ان کا جو موقف ہے وہ مشترکہ طور پر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پچھلے سال اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا تو اس میں ان تینوں سربراہان نے جب ملکات کی تو اس میں اسلام و فوبیا امت مسلمہ کے مسائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کا بھی اعلان کیا ہے اور اس وقت جو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ملیشیا کے دورے پر ہیں اس میں یہ معاملہ بھی آگے بڑھائے جانے کا امکان ہے تو ناظر اکرام آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کا ایک نیا اتحاد تشکیل پانے جا رہا ہے اور یہ نیا اتحاد ایسا ہوگا جو عملن کام کر کے دکھائے گا اوائیسی کی طرح نہیں ہوگا کہ جو محض اجلاس بلاتے ہیں جو محض مضمتیں کرتے ہیں لیکن عملن کوئی اقدام نہیں اٹھاتا ہے یہی وجہ ہے ناظر اکرام کہ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے اور ان تینوں اہم ترین ممالک میں رکھنے ڈالنے کے لیے آپس میں اختلافات کو بڑھانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور سہیونی غارتگر یورپ اور امریکہ کے ممالک پریشان ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کا نیا اتحاد بن گیا تو پھر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے گریٹر اسرائیل کو جہودیوں کو جو منصوبہ ہے مسئلہ اختلاف گرانے کے جو منصوبہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اور اسی طرح سے مودی جیسے درندے اور ان کے ساتھ جو ان کے حمایتی ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ بلوک بن جائے تاکہ پھر جو ہے وہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور بھارت کے مسلمانوں کا جو مقدمہ ہے وہ کہیں اس قدر آگے نہ بڑھ جائے کہ بھارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے ناظر اکرام اس اتحاد کی بہت ضرورت ہے اس اتحاد کا سب سے بڑا مخالف جہاں اسرائیل امریکہ اور دیگر یورپین مالک ہیں وہیں اس اتحاد کے سب سے بڑے مخالف سعودی عرب متحدہ بمارات اور دیگر عرب ممالک ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ان کی جو بالا دستی ہے اوائی سی کے ذریعے سے امت مسلمہ پر وہ ختم ہو جائے گی لیکن ناظر اکرام پاکستان کو ترکی کو ملیشیا کو پھون پھون کر قدم رکھنا ہوں گے اور اپنے آپ کو اس طرح سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے بچ کر نکلنا ہوگا آگے چلنا ہوگا اور لانگ ٹرم جو پالیسییں ہیں لانگ ٹرم جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہوں گے تاکہ ان کے بعد بھی انتیب اردگان اگر نہیں رہتے تو ان کے بعد والے لوگ بھی اس منصوبے کو اس دوستی کو آگے بڑھا سکیں ڈاکٹر ماتیر محمد عمران خان نہیں رہتے تو ان کے جو جانشین ہیں وہ ان منصوبوں کو آگے بڑھا سکیں اس میں ناظر اکرام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترکی ملیشیا اس اتحاد کو کس طرح سے مضبوط کے جا سکتا ہے اپنی آراء اور آپ کی جو تجاویز ہیں ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کی آراء اور تجاویز کو ہم آنے والی ویڈیوز میں شامل کر سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ